جانے کب سے بسائے ہوئے ہیں تیری تصویر دل میں کہیں یار موسیقی اس بار کل سیاکرا کل تھا نا تھکا ابھی تک گیا ہے کہ ابھی بھی تھکا ہے بھائی دیکھو ہم تو رت پر بیٹھتے ہیں ہم تو کوئی بات نہیں پیدلوالوں کو ہو سکتا ابھی بھی ستم لگ رہا ہو کس کو کس کو بھی بھی ستم لگ رہا ہے جرہا ہاتھ بھرکت کو تو لگ رہا ہے نہیں لگ رہا تو اٹھاؤ جو رہا موسیقی مورلی والے مجھے اے بتا دو کب تنک ہم تڑپتے رہیں گے موسیقی 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 اگر دینا چاہتے ہو تو اپنی دردرتا ہم کو دے دو واقعی کچھ نہیں چاہیے مولی سچدانم بھگوانے کی سدہ مانے گا بھئیہ سچ بتاؤں سب کچھ دے سکتا ہوں پر دردرتا نہیں دے سکتا کیوں کیونکہ جب سے دردرتا آئی ہے نا تب سے تو میرے ہوتھوں پر آ گیا ہے ورنہ سمپن ہوتا تو پتہ نہیں تیرا بھجن کر پاتا اگر نہیں کر پاتا دھن آنے کے بعد بہت لوگ ہیں جو بڑے بڑے دھرمسالہ آسٹرم گوھسالہ بنواتے ہیں لیکن بہت لوگ ایسے ہیں کہ جو دھن پانے کے بعد بھدھی میں پریبارتن آ جاتا ہے بولو ہاں ایک سنت نے کہا کہ اندھ رما سمبند تے جان نہ اچرج کوئی اور رہے کمل نین نارائن رہے سرب پر سوئی بھگوان کے نیتر کیسے ہیں بولے کمل نینم لیکن جب سمپنتہ آئی تو ساپ پر سوگے بولو ہاں ہاں لکشمی جی کے ساتھ پڑے تو ساپ پر سوگے اس ناتے میں آپ سب سے ہاتھ جوڑتا ہوں جب دھن آوے تو بینمر رہیے جب بل آوے تو سب کا سممان کریے جب جیان آوے تو ایک دم جھوک جائیے کہ مجھے کچھ جانکاری نہیں ہے اور جس دن آپ بینمر بنیں گے آپ لوگوں کے سامنے جھوکنے لگیں گے میں بھگوان بھولے نات کے دروار میں کہتا ہوں میرا پروہ آپ کو اتنا اوپر اٹھا دے گا کہ ایک بار لوگوں جب آپ کو دیکھیں گے تو سوچیں گے کہ بھی آکاس ان کے ساتھ تبھی کھڑے ہو جاتے تو اچھا ہوتا بولو سچداند بھگوان کیجئے ایک بار جھوک کر کے تو دیکھو بھگوان کے دروار میں کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے بولی سچداند بھگوان کیجئے کپٹ چھوڑ کر کے جھوکنا پڑے گا کپٹ لے کر کے نہیں جھوکنا پڑے گا بولی سچداند بھگوان کیجئے ایک بار کی بات برندہ ون کا ایک مہاتمہ ایدھیا میں آیا لیکن کسی مندر میں پرنام نہیں کر رہا دھیان سے سنیے گا کسی مندر میں پرنام نہیں کر رہا تو اجو دھیاں والے مہاتمہ نے کہاں ہمارے رام جی کو پرنام کیوں نہیں کرتا ارے کہاں جو ہمارے کسی جی میں بات ہو وہ رام جی میں کہاں رام جی والے بیچارے پرود ہمیں آئے والے چپ رہو کیا تمہارے کسی جی نے چوری تمہارے کسی جی نے کیا بست تمہارے کسی جی نے لوٹا تیڑھا تمہارا کسی جی کھڑا ہوتا ہے بھوہ تیڑھا کام تیڑھا نام تیڑھا سب کس دوس کا تیڑھا ہی ہے اب اس مہاتمہ کو اتنا بھرا لگا اس نے کہا کہ ہم کو پتا ہی نہیں تھا کہ ہمارا بھگوان اتنا بھرا ہے وہ لے سوچی دانا ہم نہیں لوں گا اپنے کسی نکا نام اور جب پہنچا بھرندہ آوان تو سر جھکا کر کے بیٹھ گیا بھگوان کا بلکل نام لینا بھرند کر دیا بھگوان آئے او بھگ بھگ جی ہمارا نام کیوں نہیں لے رہے جانے دیکھنے یا توتے باتنائے کرنے کہیں بھیا مجھ سے کاغلتی ہے باتنائے کرے گو ایک بات بتا بس تو تُو نے چُرائیا تھا نا کس نے بولے ہاں چُرائیا تو تھا اچھے تُو نے مٹکی بھوڑی تھی ہاں اچھے یہ بتا تو چور ہے بھگوان بولے ہاں شیدی سی بات اس کا مطلب مہاتمہ سچ بول رہا تھا ہمیں تھے گئے جو چٹے کو اپنا بھگوان بنا لیے بولے سچ دانہ بھگوان کی یہ تو چور ہے یہ تو وصدر چُراتا ہے یہ تو مٹکی بھوڑتا ہے ہمارا تو چیمن بیکار چلے گا ہم نے چور کو بھگوان بنا لیے لگا رونے بھگوان نے کہا ایک کام کو ایک بالتی لے لو ہاں پھر کیا کرنا بولے بالتی لے کر کے جاؤ اور مہاتمہ سے کہہ دو مہاتمہ جرائیس بالتی کو کوئیے میں سیدھے ڈالنا اور جل بھر کے لیا جان سے سنیے گا اس بالتی کو لے جانا اور سیدھے ایسے رکھنا اور جل پورا بھر کے لانا لے کر کے گئے مہاتمہ نے کہا اس میں کونسی بڑی بات اب انہوں نے بالتی کو ایسے ڈالا لیکن یہ باہر میں کھا لے تو کچھ نہیں تو کہا کہ بھئی اس میں تو پانی نہیں آ رہا ہے تو کہا تو پھر جاک اپنے بھگوان سے پوچھو بھگوان نے کہا کہ پانی اس لیے نہیں آ رہا کیونکہ بالتی ٹیڑھ ہی نہیں ہے بولی سچدانت بھگوان کی جائے جب پالتی ٹیڑھ ہی کیے بھینا آپ کوئیے سے جل نہیں بھر سکتے تو تھوڑا ٹیڑھے ہوئے بھینا اس سنسار کو پار کیسے کیا جا سکتا بولی سچدانت بھگوان کی جائے اس سنسار کو پار تو تب ہی کر پائیں گے جب تھوڑا سکتے نہیں بلیں گے بھلو آیا نا رام جیس سیدھے ہے نا اس ناتے کوئی بھگالی دے کر چلا جاتا ہے راوان کہتا ہے تفسی 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 پورے رامان پورے رامان میں رامان نے کہیں رام کا نام نہیں لیا وہی جم مرنے کی باری آئی تو کہاں رام رنہ تو پچاری رام کہاں ایک بار بولا دوبارہ رام کا نام نہیں لیا بولو سچدانت بھگوان کوئی بھی آ کر کے کہہ کر کے کچھ چلا جاتا ہے تو کرسنل نے دریدرتہ سدامہ جی کا لے لیا اور اب آپ لوگ پوچھیں گے کہ بھگوان کیونکہ بن کر کے کیوں آئے تو آپ کو ایک منٹ کے لیے تریتہ جھگمیں لے کر کے چلوں مہ گی نام نام کیونکہ مہ گیا اور کہاں تُمھارے مرم میں جانا چھواتی ڈسیلا بھائی ناری سوہائی اور پہان تینا کاٹھ کٹھنائی اور پربو جو پربو پار اوشگا چاہاں پاہنے کے بعد پہلے لکشمڑ جی سیتا جی کو بیٹھاتے ہیں پھر اپنے لکشمڑ جی جا کر کے بیٹھتے ہیں اور اس کے بعد نوکہ ندی میں آتی ہے اور جیسے نوکہ ندی میں آئی کیوٹ نے رام جی کو پار کیا اور پار کرنے کے بعد رام جی کچھ دے رہے ہیں کیوٹ نے کہا سرکار نائی سے نا نائی لیت دھووی سے نا دھووی لیت دے کے اُترائی نات جاتی نا بھگاری آپ میرے گھاٹ آئے میں نے پرب کو پار کیا آپ کے گھاٹ آؤں پار مہیں اُتاریے کیوٹ نے کہا تھا نا تو دعا پر تریتا بیتا دعا پر آیا سیری رام آج گھن شام ہوئے اور تریتا جگ میں جو کیوٹ تھے دعا پر میں وہی سودامہ ہوئے یہاں سے سنگیے گا تریتا جگ میں جو کیوٹ تھے دعا پر میں وہی اور جو اور سے بولیے گا سمجھ میں آگئی بات سودامہ ہوئے تو بھگوان کو پار کیا تھا کیوٹ نے تو بھگوان نے آج سودامہ کو بھی اس پار کر دیا بولو سچ دانو بھگوان کی جائے آج سودامہ کو بھی کیا کر دیا اس پار کر دیا اور جب سودامہ جو اس پار گئے تین دین آگے چلے دوخن لاغے پاہ دیکھی چھایا بریچ کی سوئے پاہم پسار تین دین سے چلتے چلتے پاؤں میں پادکا بھی نہیں ہے مہراج اچھا ایک دن لوگ دس کلومیٹر چلے تھے بتاؤں چھاہلے پڑ گئے تھے پاؤں میں کی نہیں پڑ گئے تھے میتہا جی کتنی ہماری بہنیں کتنی ہماری بیٹیاں ہم دیکھ رہے تھے کہ اتصاہ میں اوم نمشیوہ بولتی جا رہی تھیں لیکن پاؤں میں مہراج چھاہلے تو پڑی گئے رہے ہوں گے بولو ہاں یہاں اور کیونکہ ان کو کیا پتا جو گاڑی میں بیٹھے تھے پتا رہا ہوگا ان کو کیا پتا جو موٹر سیکل سے کر کے جا رہے تھے ان کو کیا پتا جو رث میں بیٹھ کر کے ایسے ایسے کرتے جا رہے تھے ان کو کیا پتا جو اونٹ اور گھوڑا والے تھے وہ تو پتا تھا پتا تو بیچاری کی بہنوں کو پتا رہا ہوگا جو بیچاری دس کلو میٹر تھا جیس ہی تا رہا تھا جو اردہ تالی لگائی ایک بار ان کے سردھا کے لیے بولی سچداند حگوانی کی اس کا مطلب ہے تو آپ لوگ بھی یہاں کے لیے تالے گے کہ ہمارے بھائی بھی لوگ پیدن بھی چلے تھے ایسا نہیں کہ کھانی آپ لوگ چلے تو بھائی بھی تو گھر تالی لگا دو اپنے بھائیوں کے لیے بولی سچداند حگوانی کی لیے بھائی بھایا پھادیاplayer سچداند بھگوانی کی بھگوانی کی تلوں اگر بھگوانی کی بھگوانی کیا کیا دیکھا کہ شدامہ سو گئے ہیں مایہ سے کہاھا مایہ جاکر کہ شدامہ کو لے کر دواری کا ہمیں آئے اگر مایہ میں سے یا نکال دیا جائے تو کیا بچے گا بھئیہ مایہ میں سے یا چھر نکال دیا جائے تو کیا بچے گا جو سے بولیے ماں بچے کو گوڈی میں اٹھا کر کے دوسری جگہ ہے سلانے کے کلا پتا جی میں آتی ہے کیا ماتا جی میں ہے بولو پتا جی میں نہیں ہے ماتا جی میں ماتا جی جائیں گے بچہ سورا ہوگا ایسے اٹھائیں گے اور اگر بچہ بول دیا لے جا کر کے در سولادہ اب پتا جی جو جاتے ہیں بیٹا سورا ہے ایک بارا تین دن تک نہیں سوزا ہو لے سچدانا دھا گوانے کیلئے تو ماں گئی اور جیسے لے کر کے آئی مہراد شدہ ماں جی کے کان میں سنگ کی دھنو پڑی شنگ بج رہا ہے گھنٹا بج رہا ہے اور مہرا لوگوں کی مکس سے نکل رہا ہے ہری کریشنا 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 آوازنا ہے آب لگ کم سے کمی بار بول کر کے تو دیکھو آنند آئے گا بھئی آجی بھلو ہری کریشنا ہری کریشنا 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 کریش ہرے کریں ہم کہاں آئے گئے ہم جندہ ہیں کہ مر گئے ہیں پتھک نے کہا بندی جی ایسا کہیں کو پوچھ رہے ہو تم تو جندہ ہو بھائی ابھی تو ہم گھاٹ پہ سوئے تھے یہ محل کے پاس کیسے آگئے یہ کونسی جگہ ہے گجرات میں پڑھتی ہیں تو اس نے گجراتی بہا سامنے بولا کی کانو نام دوارکہ چھے صدامہ بولے بھائی ابھی ایک دوارکہ تمہیں آئے گو پانچ دوارکہ ابھی مہیں جانو ہے کیونکہ دوارکہ چھے تو پتہ نہیں کنیہ کامیں ملے گو کامیں نائے ملے گو ایک میں ملے گو کی دوارے میں ملے گو کی تین والے میں ملے گو مول دوارکہ ملے گو کی بھیڑ دوارکہ میں ملے گو کونسے دوارکہ میں ملے گو ہم تو ایک آئے گئے ارے نائے بابا جیسے تم ہندی بارے بولو دوارکہ ہے اپن گجراتی بولے دوارکہ اچھا اچھا تو یہ دوارکہ ہے ہاں اگر یہ دوارکہ ہے تو ہمیں میروہ کنھیاں کہاں ملے گو اب اس نے کہا بھی یہاں کوئی کنھیاں نام کا نہیں رہتا یہاں کے جو راجہ ہیں وہ نام کیا کیوٹ نے بتایا تھا یہ کون لگتے ہیں آپ کے ہماری بچپن کو مطر ہے ہم برحمہ جی کے مطر آپ کو دیکھ نہیں سنے سیو جی کے مطر نہیں سنے اندر کے مطر نہیں سنے ایک اکنچن کے آپ مطر ہوگا ایک گریب کے مطر ہوگا اگر بھگوان تمہاری مطر ہے تو وہ سولہ ہجار ایک سوار بھون دیکھ رہا ہے اس بھون میں جو آخری بھون ہے جہاں پر گھوپ ڈھیل سارا پرکاس دیکھ رہا ہے سری کشنا اور اومنی جی کا ہے بھگوان کہیں نہیں ملیں گے لیکن وہاں جرور ملیں گے سودامہ نے ایک ڈیوڑھی پار کی دو ڈیوڑھی پار کی تین ڈیوڑھی پار کی چار ڈیوڑھی پار کی ساتھ میں ڈیوڑھی پر دو پہرے دار کھڑے ہیں یہ جو موبائل جب چلتا ہے گانا سودامہ کو کسی نے دھکتا نہیں دیا کیونکہ بھگوان کے پہرے دار ایسے ہو سکتے ہیں کیا جو بھگوان کا پہرہ دے رہا ہو وہ کسی کو دھکتا دے سکتا ہے کیا ڈیوڑھی جس کو بھگوان دھکتا نہیں دیتا اس کے پہرے دار اس کو دھکتا دیں گے ڈیوڑھی جھما کرنا پرہو بھوجن کر کے بھشترام کر رہے ہیں لیکن ان کا کہنا ہے کہ اگر کوئی دردر کوئی بھکمنگا کوئی سند کوئی سادھو میرے دربجے پر آجائے تو پینا روک تو کبھی تربیش دینا لیکن پرہو ہم پہرے دار ہیں ایک بار تو جا کر کے پوچھ کر کے آجائے نا کی بھگوان اس میں کیسے ہیں کی سوستہ میں ہاں ہاں بیا جا کے پوچھ کیا نا کیا نام بتاؤں گا آپ کا میرا نام شدامہ بتاؤں گا پہرے دار گئے نا تھی ایک بھی چک کھڑا بیپر شدہ مانا مجھے بتایا کچھ نہیں کہتا پرگو سے کام مجھے اپنا نام شدامہ بتایا ہے اور اتنے کہا ہے بھگوان سے کام مولد دکھتا کنسا ہے سی لٹی دوں پٹی ار پایو اوپن ہوکی نا ہی ساما موسیقی 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 کنھیا اتنا رویا رویا ہے صدا ماں کے لئے یار ہے رامت والا یار ہے مردی والا یار ہے رامت والا یار ہے مردی والا یار ہے رامت والا یار ہے مردی والا یار ہے رامت والا یار ہے رامت والا یار ہے مردی والا اجا پہلے کون ملا بتاؤ دوگو پہلے کون ملا کرسن کے ستا ماں کوئی بتا سکتا ہے کہ یہ دونوں ہاتھ دیکھنا پہلے کون مل رہا بتا سکتے ہو کون ملا پہلے نہیں بتا سکتے اجا وہ ہاتھ مل رہا کوئی نہیں بتا سکتا تو کرسن اور صدامہ ایسے ملے کبھی کی کلم رک گئی کوئی نہیں بتا سکتا تھوڑی دیر کی کتھا سہے سہے جہان سے سنیے گا بھگوان کا سب سے پہلے درستی پاؤں پر گیا کہاں گیا پاؤں پر گیا صدامہ تیرے پاؤں میں اتنی بیمائیاں پھٹی ہیں بھگ کنٹا کی جال لگے پونی جوے بھائی مہا دکھو پائی سکتا آئے ایٹے ناکی تی دن پھوڑے ایک ہی سودامہ کی دن دسا ایک ہی سودامہ کی دن دسا ایک ہی سودامہ کی دن دسا کرنا کر کے کرنا نی دھوڑے بھگوان نے سونے کے باتر میں پراتھ میں بھگوان پاؤں دھونے لگے سودامہ کے مکسن کل گیا پرہو مجھے چھما کرنا میرا پاؤں کائیں کو دھو رہے آپ پرہو میری پاؤں نے آپ کا کیا بھی کر رہا ہے بھگوان نے کہا سودامہ بھپرپرسادات دھرڈی دھرو ہم بھپرپرسادات کملا بھرو ہم بھپرپرسادات یجتو و جو ہم بھپرپرسادات ممکرشن نام آج آپ مجھے پاؤں دھونے سے منان نہیں کر سکتے بھگوان نے پاؤں کے جالوے کے سافت کیا ہے پاؤں میں کانٹوں کو نکالا ہے اور اس کے بعد اپنے سنگھاسن پر بیٹھایا اتنی لوگوں بیٹھے ہیں ایمانداری سے بتائیے کیا مکھ منتری کی کرسی پر کوئی بیٹھ سکتا ہے کیا پردھان منتری کی کرسی پر پردھان منتری جی کیا لامہ کوئی بیٹھ سکتا ہے لیکن آج بھگوان کی گتی پر بھگوان کی سنگھاسن پر ایک بھگت بیٹھا ہے وہلے کس کے ناتے ہیں وہلے جیون میں کبھی مانگتا نہیں تھا بولو سچدان بھگوان کی جائے اور جو بھگوان سے سماج سے کچھ نہیں مانگتا ایک دن اتنی اوچھے آسن پر اسے بھگوان بیٹھاتے ہیں کہ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم کیا دے دیں لیکن جب وہ سب کچھ چھوڑ چکا ہوتا ہے تو آسرتے کس میں رکھے بولو سچدان بھگوان کی جائے اب بھگوان نے کہا اپنی پتنیوں سے کہ ایک سنت کا آگمن ہوا ہے چل کر کے آسرواد لے لو اب دیکھتے دیکھتے بھگوان کی سولہ ہجار ایک سو وات پتنیاں کھڑی ہو گئے کتنی سولہ ہجار ایک سو وات پتنیاں ایک لاکھ ستر ہجار بیٹا اور ایک سولہ ہجار ایک سو وات بیٹی بولے سسدان بھگوان کی جائے ایک ہی سستہ پھتران کنیا دس دسا والا سب ہی پتنیوں کو دس بیٹا تھے ایک ایک بیٹی تھی ہمارا میتھ جاتے کمجور ہے آپ لوگ جوڑ لیجئے کہ پرتیک پتنی کو دس بیٹا ایک ایک بیٹی کتنے ہو گئے ایک ہی سستہ پتران کنیا دس دس آوالا ایک سولہ ہجار ایک سو وات رانیوں کو دس بیٹا ایک ایک بیٹی اب اس سے آپ جوڑ لیجئے کہ بھگوان کی پریواری کتنی چھوٹی رہی ہو کتنی چھوٹی وہ لہاں ہے آج چار پریوار ہوتا ہے تو توی روٹی بنانے میں پران نکلنے لگتا ہے روٹی تو بنتا رہتا لیکن بیلن تیس تیس چلتا رہتا ہمیں دن سب کے لیے مرز ہو رہے سوڑی اب بتاؤ بھگوان کیا کتنا بھوزن روز بنتا رہا ہم کو لگتا ہے بھوزن کی بھنٹا رہا تو روزیں چلتا رہا ہے اگر ایک بہو کو روٹی بنانا رہا ہوگا انوبھاؤ کریے کھالی جن کے گھر میں دس بیٹی پریوار انوبھاؤ کریے کھالی جس کی اتنی لنبی چوڑی پریوار ہی بھوزن کون بکاتا رہا سب کھڑی ہو گئی آ کر کے بھگوان سے سودامہ جی نے پوچھا یہ سب گاؤں سے آئی ہیں نا گاؤں سے بھگوان بولے نہیں سب تمہاری بھاوی ہیں سودامہ بولے کتنی زیادے نہیں سولہ ہزار ایک سوات اچھا سودامہ تو تو کہہ رہا تم بیاہ نہیں کریں گے بیاہ تین کیوں کی نہ ہے سودامہ جی بولے بھگوان بیاہ کرے ہو پتنی کو نامیں سوسیلا چار بیٹا ہے گئے آدر نارائن بھدر نارائن کمود نارائن چوتھو باروں میں بڑوں پیاروں لگے تریدر نارائن چوتھو باروں کو نام ہم نے کہا رکھئے تریدر نارائن میں بڑوں پیاروں لگے اچھا بھئی اگر بھاوی ہے تو کچھو بھیجو جرور ہوئے گو سودامہ بولے بھاوی والی بات بات میں نہیں کر سکتا تو بولے سچ دانو دھگوان بھا ارے کہ بھاوی اگر ہوگی تو کچھ بھیجا ہوگا سودامہ بولے گر کلاد برمان ہم لوگ جب باہر پڑتے تھے کتنا اچھا لگتا تھا لکڑیاں توڑنے جاتے تھے بھاگوان بولے اور سب ٹھیک پہلے بتاؤ بھاوی نے کیا دیا سودامہ بولے بتاؤ جس کے یہاں سونے کی پاتر میں پانی رکھ کر کے پاؤن ہویا جاتا ہو جس کے یہاں کئی پلیٹ میں کئی پرکار کے پکوان سجا کر کے مستان سجا کر کے جس کے یہاں پانی پینے کیلئے آتا ہو وہاں ہم اگر لڑکاسم چار دانا چاول دیں گے تو لوگ یہی کہیں گے کہ اتنا نام اتنا سممان بھاگوان سنگھا سن چھوڑ کر دوڑ پڑے گلے لگا لیا سونے پاتر میں پاؤں دھویا اور میتر ایسے نکل گیا کیوں وہ بھی چاول لے کر کیا ہے بھاگوان نے کہا کہ سودامہ پترم پسپم پھلہم تویاں میں بھاگیا پریب چھتی کوئی مجھے پتر دے دے دیکھو نام کسی کا نہیں لیا کون سا پتر پسپم پسپ نام کسی کا نہیں لیا پھل کسی کا نہیں لیا کوئی پتر کوئی پوتھل کوئی پھل مجھے چڑھاؤ لیکن پھاو سے چڑھاؤ بولے سچداندھا بھاگوان نے کی آپ کے تھالی میں 1804 پ ہو جن کیцы نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے ostr 이야 پیوچن کی سبگری نہیں ہے کوئی بات نہیں لیکن آپ کے بھاگے میں بھاو اگر ہے تو سارے وینجن سارے پدارتھ بھگوان اپنے آپ سویکار کر لیں گے بولو ہاں ہے نا بھاو بین سب کچھ بھی دے ڈالو تو میں لیتا نہیں اور بھاو سے ایک بھول دے دو تو ہمیں سویکار ہے بھاو بین سونی بکارے اس کی میں سنتا نہیں اور بھاو والے بھکت کا بھرپور مجھ پہ بھار ہے اور بھاو بین کوئی پکارے کبھی میں آتا نہیں اور بھاو کے ناتے دھرا پر ہوتا میرا اوٹھا رہے میں بھاو کیلئے تو آتا ہوں بھاو آہا شدامہ کے تندل میں سوادنا تھا بھگوان نے سدامہ کا تندل چھین لیا ایک مٹھی دو مٹھی بھگوان کھائے رکمڑی جی بغل میں لے گر گئی کیوں سدامہ بننا چاہتے ہیں کیا بھگوان نے کہا کہ رکمڑی آج مجھے مترو کو آج مجھے مترو کو یہ میرا مطرہ اس نے بڑا کیا کیا ہے آج مجھے مترو کو کہتے کہتے پرہو رو پڑے ہیں اور اس کے بعد پس کرما کو بلا کر کے کہا پس کرما جیسے میری توارکہ پری ہے وہ اسے پور بندر میں جاؤ اور جا کر کے سدامہ کے سدامہ پری بنا دو دیکھ دے دیکھ دے مہراج سدامہ پری بہت سندر بنا دی گئی اس میں سے کوئی دوارکہ گیا ہے کہ نہیں گیا ہے گئے ہیں دوارکہ اگر آپ دوارکہ گئے ہوں گے تو آپ دیکھنا کہ پور وندر میں کتنا سندر مندر بنا ہوا ہے کونہ بنا ہوا ہے چوریک و پرساد وہاں پر ملتا ہے آج بھی وہاں ایک کونہ ہے جس میں بھگوان سری کرسن اور سدامہ بیٹھ کر کے جس جگت پہ باتیں کیا کرتے تھے بولی سچدادہ بھگوان نے کیا مندر بڑا آلیشان بنا ہوا ہے سدامہ جی کا اور وہاں گرمی کے سمیم بیٹھنے لائک بڑایاں ہوتا ہے وہ نے سچدادہ بھگوان نے کی جائے تو اس جگہ پہ مندر بنا اب تو مالی جب تو سرکاری کے دوارہ بنا دیا گیا ہے نہیں تو جو اس میں مندر رہا ہوگا پیاری اس کی میں ایک منہ میں آپ کو اس کا برادہ سناتا ہوں سدامہ جی کے لیے جب دوارکہ پوری جیسا سدامہ پوری بنا دیا گیا رات گھر رکے سدامہ جی اور صبح ہاتھ جڑ کر کے بولے بھئی اب ہم چلنا چاہتا ہوں دھان سے سنیے گا تین مہینہ جاتے سمیں لگا اور تین مہینہ ہی آتے لگے گا لیکن ایک رات سے جاتے سدامہ جی دوارکہ میں نہیں رکے اس کا سنکیت کیا ہے جہاں بہت مان سممان ملے تہاں ایک رات سے جاتے نہیں رکنا چاہی تو مان سممان برقرار بنا رہتا ہے بولو ہاں جی کی نا کی اور اگر آپ وہاں جا کر کے بھئی تھے گئے تو مان سممان میں کمی آنی ہی ہے بولو ہاں یا نا کسی گاؤں میں رشتے دار آئے اب جانے کا نام نہیں لے رہے تھے بچار تو پتنی اور پتی دونوں بھئی پہلے دن آئے تھے اچھا اپت میں ساڑ ہو تو ساڑ ہو کا تو سممان جانتے کتنا ہوتا ہے پتی دیو بھلے کم سیوا کریں لیکن ہماری ماتائیں کہتے ہیں جی جاں ہیں جی جاں ہیں تو پکوری کھلاو یہ کھلاو بھلے پانسو کرجا ہو جائے کوئی مطلب ہوتا ہے آپ دن بھر جب بھر پیٹ بھوزن کیا بڑھیا بڑھیا پکوان کھایا تو ساڑ ہو بھولا دو چار جن ہی رکتے ہیں بڑھیا بڑھیا پکوان کھانے کو مل رہا نہ کاؤن گھر پہ کوئی کام ہے نہیں نہ لائی کاٹنے لائے کہے نہ گیہوں کاٹنے لائے کہ آرام کرتے ہیں اب ایچارہ بیٹھ گیا جب کچھ دن بیٹھ گیا تو پتی پتنی دونوں بولے اب کیا کریں گے پتی نے کہا لڑیں گے تو اس نے پڑھیا بینجن لائے اور بینجن لائے کر کے اپنے پتنی سے چلو بینجن منا اور رشتے دار آئے ہیں روز روزے کی چیز کھا کر کے پک گئے ہیں پتی نے کوئی پڑھیا بینجن بنا پہ کوئی پڑھیا بینجن بنا پتنی جسے کھا ہاں پانانے جائیں گے جاؤ آپ کے رشتے دارہ آپ بناو پتی نے ایک تماچہ کھیج کر مارا ناغ کٹھاؤ گی ہمارا یہ ہمارے ساڑوں ہیں بچارے کل جا کر کے کیا گئیں نہ کٹھاؤ گی سمبان ہمارا چلا جگا پورے پورے آدری میں نام خراب ہوگا رشتے داری نام خراب ہوگا ہماری مجھے جھگڑا ہو رہا تو ہم چلے جلے جلے بیجا راجائی سے گھر کے باہر نکلا پتی بولا جادے لگیا تھا کیا پتنی بولی نہیں تو تو اتنا رو کیوں رہی تھی لیکن اب ہی تنا جور سی مکہ اٹھائے تھے ہرے پدلی ہم بھی تو جھٹھے جھٹھے مارے تھے رشتے دار بھی ترہ کر کے بولا تم ماف کرنا ہم کو پتا تھا دن جلی تنا بنیاں لائے ہو بنا پنے رہے گا نہیں تو ہم بھی گئے نہیں تھے ہم بھی جھٹھے جھٹھے تو گئے تھے ہم بھی تو جھٹھے جھٹھے گئے تھے اب بتاؤ اگر ایسے جبرجہتی مان نہ مان میں تیرا مہمان ہو تو اس سے بڑھیاں یہ ہے کہ گھر پہ سوکھا روحہ ہاں کھڑے رہو لیکن کسی کی ہاں چھپن پرکار کا بینجن نہ پانے جاؤ یہی بات سودامہ جی نے سوچا جانے لے گے بھگوان نے سونڈ کا مالا پہنائے تھا وہ ہی بھی نکلوا لیا سودامہ جی جیسے کچھ دور بڑھے سودامہ سودامہ رکو اگلی بار بھاوی کو لے کر کے آنا سودامہ جی بولی کیا کھاک بھاوی کو لے کر کے آئیں گے دیو لیو کچھون آئے ایک مالا پہنائے بھاو نکال لیو بھاوی کو لے کر کے آنا اب کیا کھاک آئیں گے تیرے بھاوی کو لے کر کے بھولے سچ دانت بھاگوان کی جی سودامہ جی جیسے راستے پہنچے کچھ ڈانکو نے کہا اے کدھر جاتا ہے سودامہ نے ہاتھ اوپر کر دیا بھولے ساتھ لوت لو اور جب ہاتھ لگایا تو کہیں کچھ نہیں سودامہ بولے تھے ہو دواری قدیس اگر دیا بھی کچھ ہوتا تو کہاں لے جا پاتے ہیں ہم بولے سچ دانت بھاگوان کی جی آپ پاوری کرتے ہو دیا اس لیے کچھ نہیں کہ ہمارا بھد راستے ممان ڈالا جائے گا آپ نے مجھے بچا دیا جب گھر پہنچے تو سودامہ مندیر دیکھی ڈرے ہماری ماتہ ایک پرانا گیت ہے یہ یہاں تو تھی میرے پوٹی جو پڑیا کنچن محل کھڑے سودامہ مندیر دیکھ ڈرے سودامہ مندیر دیکھ ڈرے یہاں تو تھی میری کپیلا گئی یہاں تو تھی میری کپیلا گئی یہاں پڑے ججی راج کھڑے سودامہ مندیر دیکھ ڈرے اور تب تک پہرے داروں سے پوچھا بھئی یہ کون سو پوری ہے پہرے داروں نے کہا سودامہ پوری سودامہ جی بولی واہ پر ہو ایک کو سودامہ پوری دے دیا اور ہماری جھوپڑی بھی گائب کر دیا یہی تمہارے درسن کا پھل ہے اچھا اچھا یہ سیڑ جی کا جھوپڑی ہے نا تو سیڑ جی کو بلاؤ اپنی جھوپڑی کہیں بگل میں بنوا دیا ہوں گے ہماری اپنے محل کے بگل میں بھئی آئی سیڑ جی کا نہیں یہ پنڈی جی کا ہے پنڈی جی کا واہ بھئی آئی یہ سودامہ جی کی جھوپڑی ہی کا ہے اور ایک پنڈی جی کی پاس اتنا بڑا محل واہ کرسن دو آخ کرتے ہو نا تم جب یہ تو پنڈی جی کہاں ہے باستو کے انسار مکان بنوایا ہوگا ہماری جھوپڑی کہیں ایک تردی ہوگی آرے بھولے پنڈی جی تو دواری کا گیا ہے سودامہ جی بھولے بتاؤ ایک پنڈی جی دواری کا گیا تو انہوں کو اتنا بڑا محل دے دیا اور ایک پنڈی جی گیا تو انہوں کو چار موٹھی چاول وہ بھی کھا گیا واہ یہ ہے آپ کا پنڈ اچھا ان کی پتنی تو ہوگی سسوسیلہ 40 جیسے آئی ہے اور جیسے سودامہ کو پرنام کیا بولے سسوسیلہ یہ سب کیا ہے آپ کو دھن کی ضرورت درسن کی ضرورت تھی آپ کو درسن مل گیا ہمیں دھن کی ضرورت تھی ہمیں دھن مل گیا سودامہ جی نے کہا تیرا دھن تجھے منگل میں ہو میں تو چلا بھگوان کا بھجم کرنے سچیدانوں بھگوان کی جی جیسے سودامہ دھر چھوڑ کر کے آگے نکلے تک تک پیچھے سے آواج آئی سودامہ جی سودامہ جی پیچھے مل کر کے دیکھا تو ونسی بھی ہو شتگارانام نیردہ بھا پیتا امبرا درن بھیم پھلا دھروشتا پونے اندو سندر مخادر بند نیترات سودامہ پیچھے 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 سودامہ پیچھے 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 موسیقی